ویلکم ٹو گلیات گلیات جہاں کے درخت برخصوص اگر ہم یہاں پر چیڑ کے پیار کے درختوں بھی پال کریں تو آسان سے واضح کریں عید کا آئی تیسرا دن ہے سیاہوں کی آمد کا سسرا جاری ہے یہ سب سے پہلے آپ اگر میرے اکت میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر سوار گلی کا اپورٹر ہوتا ہے اور یہاں سے گلیات شروع ہوتا ہے جہاں کے ایپٹ آباد سے یہ لنک ہو رہا ہے اور سب سے بلند ترین اگر آپ بات کریں تو چھانگلہ گلی یہاں پر بلند ترین پہاڑ کی چوٹی ہے اور مری اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر موج مستیاں بھی ہیں سیاہوں کی اور پیتے ہوئے چشمیں پر جہاں پر سیاہ بودھ پندی ہے لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں یہی جو درختیں جو آسماں سے بات کرنے والے درختیں وہوں بھی پیدرے اکٹائی بھی جاری رہے ہیں جس پر مقامی آبادی تو سراپہ اتجاج رہتی ہی ہے ساتھ سیول سوسائٹی بھی اپنی آواز بلند کرتی ہے مگر بدقسمتی سے ہماری ایک عادت ہے ہم ہر معاملے کو انڈر کارپٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہائی ریس بیلڈنگ یہاں پر بن رہی ہیں بڑے بڑے جو ہوتلز بن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کاش اگر یہاں کے اقام جو برخصوص گلیار ڈیویلیمنٹ آتھارٹی ہے جس کا ارب اور روپے کا بجٹ بھی ہوتا ہے اور جس کی عدود یہاں گلیات سے لے کے مکنیال ٹاپ تک ہے اور مکنیال اگر آپ کو یاد ہو اسلام آبادی چونی ہے اور جہاں پر بڑے اچھے اچھے ریسٹوران بھی ہیں گلیہ اس جی ڈی اے کی عدود تو وہاں تک ہے لیکن اگر یہاں پر دیکھیں کہ جو بڑے ہائی ریس بیڈنگز ہی یا ہوتلیں کونوں نے اپنی جو سیوریج ہے اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا ہے اور مقامی آبادی یہ اگر اس کے ساتھ ایک جو تحصیل لورہ آ رہی ہے اور تحصیل لورہ کے جو مقامی دیاتیں اس کے ساتھ جو لنکیں بٹناڑا ہے سیارت معصوم ہے سیر ہے وہاں کی جو مقامی آبادی ہے جن کے پینے کے پانی کا سب سے بڑا سورس ان پاڑوں سے نکلتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور ساتھ یہاں سے یہی جو چھانگڑا گلی ہے یہاں سے نکلنے والا جو پانی ہے قدرتی جو آپ شہرے ہیں وہ خانپور ٹیم تک جاتا ہے اور خانپور ٹیم سے پھر وہ پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے راولپنڈی اسلامباد کے لیے خوبصورت علاقہ ہے سیاد کو فروغ ملا ہے سیاد کو فروغ ملنا چاہیے سیاؤں کو زیادہ سے زیادہ سعوریات جب ہم دیں گے تو ہمیں ایک تو فارت سب میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے بیرون ملک سے جب یہاں پر سیاہ آئیں گے تو آپ کا قومی دولت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا کاروبار میں یہاں پر ہوگا ایک چیز یہاں کی میں جھوڑی سی جہاں پر ہمیں ایک طرح جی ڈی اے کی جہاں پر ہمیں ایک طرح جی ڈی اے کی جہاں پر ہمیں اپی شمسیوں کا ذکر نہ کرنا نسی آتی ہوگی بڑی مترک رہتی ہے جب بھی کوئی ایسی قدرتی آفاد آتی ہے پر اپر ہیوی سنو فال آتی ہے تو جی ڈی اے کے جو الکار ہیں وہ ہر وقت آپ کو یا ان کی ایوی مشینری ہے اس مرکزی شہرہ پر موجود رہتی ہے اور اس کی صفائی میں وہ لگے رہتے ہیں ساتھ جو ٹورسٹ پولیس ہے یہاں کی وہ بڑی فرنڈلی ہے اور خیبر پختلخواہ بلخصوص اگر ازارہ کی بات کریں تو ازارہ کی پولیس تو ویسے ہی فرنڈلی ہے آپ بھی آئیں اپنے عزیز و کارب کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئیں اور انجوائے کریں ان کو دکیوں میں اجازت کیجئے اللہ